اسلامی بینکنگ کے نام پر عوام کے ساتھ فراڈ کا انکشاف ہوا ہے پاکستان کے اندر جو اسلامی بینک ہے وہ سب سے زیادہ کرپشن کر رہے ہیں فراڈ کر رہے ہیں سب سے زیادہ سود کے پیسے کھا رہے ہیں کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے عام بینک سے پچیس سے تیس پرسنٹ زیادہ اسلامی بینک سود لے رہے ہیں اب یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے اور لوگوں کو ڈیلی بیسز پر پاگل بنا رہے ہیں اب ان کو روکنا ہوگا اسلام میں تو سود بیتی ہے رہا ہمیں ایسے لوگ انتہا پسند ہوتے ہیں وہ مذہب کا غلط استعمال کر کے اپنے مذہب کو اپنے ملک کو بدنام نہ کریں برائے مہربانی مذہب کو غلط چیزوں کی طرف لے جا کے مذہب کو بدنام نہ کریں خدا رہا ہم نے اللہ کا بھی مو دکھانا ہے ارے نہیں نہیں اللہ کی سامنے بھی برخہ پہن کے رہنا وہ کیا کہتے ہیں گیر میرم گیر میرم کسے پردہ چاہے جائے مہابی پردہ ہونا چاہیے 1947 میں بھارت کے تین ٹکڑے کر کے ایک طرف تو اسٹ پاکستان بنا دیا گیا ایک طرف ویسٹ پاکستان بنا دیا گیا ریجن کیا تھا کہ ہندو اور مسلمان کبھی بھی ساتھ نہیں دے سکتے یہ دو الگ قوم ہیں ان دونوں قوموں کا نجریہ ایک دم الگ ہے جو اسلام کا چورن 1947 سے پاکستانی کو چھٹایا گیا ہے وہ چورن آج کس پرکار ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اس کو دیکھنے کے بعد میں آئے گا آپ کو آنند اور آنند لینے کے لئے چلنا پڑے گا پاکستان تو بنا دیر کے چلتے ہیں پاکستان کسی بینک کے پیشے بھی چیک کر لیں آپ کے پاس اتنا سرمائزہ پاکستانی کسی کے پاس ہے کہ وہ پاکستان پر بینک کھول کر دیٹھ جائے کہاں سے لاتے ہیں تو ان کے بینک ساتھ پر کسی چیز پر بھی جاب شاکے چلے کہ لیجئے کہ ان کے بینک ساتھ پر ساری یوزیلو بھی ہے ان کو کسی وقت بھی آپ گرا سکتے ہیں آپ یقین کریں یہودیوں کے پاس سون مسلم کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ پاکستان پر ہی نظر رکھے مگر ان کو دیکھیں یہاں انہیں پرافٹ نہیں مل رہا ہے جہاں پرافٹ مل رہا ہے وہاں یودی پہنچ جاتے ہیں کیا پرافٹ مل رہا ہے یہاں سے آپ خود ہی تو بتا رہی ہیں کہ پچیر تے تیس پرسنٹ سے یہ خود لے رہے ہیں اگر ایک لاکھ ارپے بیجوں نے تیس ستار مل رہا ہے تو یودی تو پیسے کے لیے کہتا ہے نا دنیا پرافٹ پاکستان میں آرہا ہے نا وہ تو پرافٹ ان بینک والوں کو آرہا ہے پرافٹان میں آپ کہہ رہے ہیں نا اب مجھے کہے کسی ایک بینک کا مالک جو ہے اس کی اپنی پرافٹ ہے اس میں بینک میں آپ کے پاس کوئی پروف ہے اس بات کا میں آپ کو ایک چوٹی تھی دلیل ہی دیتا ہوں نا ایک بینک کے اندر پچاس کلائنڈ ہے سارے پیسے ایک دن میں نکلوا لیتے ہیں یہ تو ان پر دیپینڈ کرتا ہے نا کہ انہوں نے کب نکلوانے کب نہیں نکلوانے ان کے ہر وقت کے پیسے وہاں موجود رہتی ہیں میں نے جو میری ریسرچ ہے وہ یہی ہے کہ اس میں سے اگر پچاس ہے نا پچاس میں سے بیس پچاس میں سے بیس لوگ تو ایک دن میں پیسے نکلوا سکتے ہیں باقی تیس کے پیسے وہی پہ رہتی ہیں یہ ہے اصلی مدر سے چھاپ ریسرچ پروفٹ کمانے کے لیے یہودی آگیا ہے چورن چٹایا جا رہا ہے ان کو اسلامی بینک کا اور اسلامی بینک بنا رہا ہے پیسہ اور یہ اسلامی بینکوں کا کام یہی ہے کہ ان لوگوں کو تو ایک روپہ نہ دیں ان کے پیسے کے فیری میں مجھے لے اور جو پیسہ بینکوں کے پاس پڑا ہوا ہے ان جیادیوں کا جائلوں کا وہ زیادہ بڑے بڑے بیاپاریوں کو دے کے موٹا منابا خمائے یہ صحیح چورن چٹا رہا ہے پاکستانی بینک اپنی جائل سے پیسے دیا کسی کو سنے فور ایکزامپل آپ کا بینک پہ پیسہ پڑا ہے آپ نے باہر کوئی پروپٹی خریدنی ہے تو یہ تو آپ کی مرضی ہے نا اپنے پروپٹی خریدنی ہے یہ نہیں خریدنی ہے مجھے 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 بات بتائے گا یہودیوں پر نون مسلم پر ہم جو الزام پھینک رہے ہیں اپنی کرتوتوں کا کیا مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ اپنی گلتی کیوں نہیں مانتے ہماری گلتی تو یہی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا اندر ایمان ختم ہو گیا ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز اس وقت مجھے ہوتا ہے نا یہ ہی ہمارے لئے سب کچھ ہے ہم یہ نہیں دوچ دے کہ اس کا نیگٹیپ کیا بنتا ہے نیگٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم من کرو گے اسلام ہمیں کہتا ہے کہ نہیں سود لینا نہ دینا ہے نہ لینا سود کا کاروبار کوئی بھی ہے سود سے بلکل منع کیا گیا ارے ہو چچا تمہارا پورا ملک سود پہ چل رہا ہے آئی ایم ایپ کے چوبیس پہ بار پروگرام میں گئے ہو تم اور آئی ایم ایپ کو سود دے دے کے تمہارا پاکستان پورا کنگال ہو چکا ہے اور پوری دنیا سے بیاج پہ جو پیسہ اٹھا رکا ہے تم نے ان کو بھی سود دیتے ہو یہ سود سود کا لولی پوپنا اپنی عوام کو چٹائے کرو دنیا کو نہیں اب ہم خود وہ جنگ شروع کر کے بیٹھے ہو پیدا اور ہمیں ضرورت ہوتی ہے تھوڑی سی بھی ہم اللہ تعالیٰ پر تو اکل تو کر رہی ہی چاہے ہم فوراں کہیں بینک سے کچھ لے لیں پھر فوری طور پر اسے واپس بھی کریں گے تو وہ ہم سے کیا وہ ویسے ہی واپس کر لے گا ایک بات بتائے گا پاکستانیوں کو ریلیجن کے نام پر کتنا جذباتی کیا جاتا ہے یا ریلیجن کے نام پر کتنا لوٹا جاتا ہے بتائیں بلکل ایک بینک ہے جس نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے اسلامیک بینک لوگ زیادہ وہاں جائیں گے کیونکہ ہماری عوام جو ہے وہ ریلیجن کے نام سے جذباتی ہو جاتی ہے پھر وہ بینک ان کو لوٹتا ہے کیوں جذباتی ہوتے ہیں مذہب کے نام پر یہ بتائیں اسلام کو ہم وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں ہمیں فائدات نظر آتے ہیں یہ تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں یہ یہ مارا ویک پوائنٹ بھی سے ہے تو کیوں اتنا جذباتی کرتے ہیں کیوں ہم نہیں اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں ہم دیکھیں ہم لوگ ایسے بہت سے کیسز پاکستان کے اندر ہوئے ہیں جہاں نور مسلم کی جان لی گئی ہے ویڈاؤٹ اینی پروف اور قانون سے بھی بات نہیں کی گئی خود ہی جج بن گئے یہاں پر بلاس فائمی کا کیس ان پر ڈال کر ٹھیک ہے تو یہ بتائے گا کہ ہم لوگ خود اتنی زیادہ کرپشن کر رہے ہیں کیوں مذہب کے نام پر جذباتی ہمیں کیا بھی جاتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم مذہب کے نام پر لوگ کی جذباتی ہو جاتے ہیں ہمیں ہماری جو ٹرینی ہوتی ہے ہمارے ماں باپ کرتے ہیں وہ ہمیں اسلام کے نام تو اتنا چنافی روشنہ راجتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز یہی ہے ٹھیک ہے ابھی یہی ہے واہ چاچا کسی بندے نے تو جا کے کمجوری پکڑے ان پاکستانیوں کی حساسمانی قوم کی جنہ بھی ان کو یہ چورن چٹا گیا تھا اور آز تک پاکستان کے سارے پولیٹیشن ان کو اسلام کا چورن چٹا رہے ابھی تک یہ چاچا بھی چٹا ہوا تھا لیکن اچانک سے اس میں بدھی آ گئی ہے اس کی چھٹی اندری جاگرت ہو گئی ہے بیری گوڑ چاچا ایسے ہی آپ نے کہا ہے ماباب سکھاتے ہیں ہمیں بچپن سے بلکل سکھاتے ہیں لیکن ہمیں کبھی یہ سکھایا گیا ہے کہ اسلام کے اندر سب سے پہلے آپ انسانیت کو دیکھو بلکل ہی ہے کبھی سکھایا گیا ہے ہمیں تو دیکھنا ہمارے جو ہمارے تک ٹریننگ ہے ہمارے رومے تو جو ٹریننگ دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں دیکھو کسی کو مشکل میں تو نہیں کو پریشان تو نہیں ٹریننگ دی جاندی ہے تو سی چھوٹنا بولے انتو سی کیمرے چھوٹنے بولے میرے کاریں مجود ہیں میں آپ کو اپنے بچے کی بات میرا دستال کا بیٹا ہے کچھ دن پہلے وہ گھر سے روڈیاں لینے کیا ہے میں نے اسے واپس آیا میں نے کہا یہ تو روڈیاں نہیں لے گیا کہتا وہاں کے کانٹی گھڑی تو وہ گھر میرے پاس روڈیوں کے پیسے نہیں ہیں بابا جی میں نے اپنے پیسے اس کو دے گئے اور میں خود کارا آگے ہوں یہ تو اچھی بات ہے لیکن مجھے یہ بتایا گا بہت سی اسلامی کنٹریز اس ورڈ کے اندر موجود ہیں لیکن وہ اس طرح سے اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے ریلیجن کا نام نہیں استعمال کرتے جس طرح سے ہم کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ ہم کوئی انوکھے مسلمان ہے سپیشل قسم کے آپ کی بات یہ ہے واقعی ہم انوکھے مسلمان اس میں کوئی شاکر نہیں ہے یہ پتہ کیا ہمیں جس چیز پر ہمیں چاہیے نا کہ مذہب کو استعمال کرتے ہی نہیں کس نے ہمیں بڑھکایا ہے مذہب کے نام پر مولویوں نے بڑھکایا ہے رونگ نمبر مولویوں نے بڑھکایا ہے کس کا ہاتھ ہے مسلم کنٹریز زبردست جاری ہیں مولویوں کی بات نہیں کروں گا میں اس سے بات کروں گا کہ اس میں کمی ہماری ہمیں تحقیق کرنے کی عادت ہی نہیں رہی ہمیں تحقیق کرنے کا مولوی بھی ہمیں کوئی بات بتاتا ہے دیکھن اب کسی کو مار دیا جاتا ہے یہ ختم نبوبت رہ جگڑا کر رہا ہے یہ اتنے ختم ہو سکتا ہے قرآن پاک آپ نے نالے میں بہنگ دیا کسی کو نہیں بتا اس کا وہ قرآن پاک نکالنے کوئی چلا گیا اندر اب وہ نکال کے لارہا ہے آپ کہہ رہے ہیں اس نے تو ہین کر دیا اس نے بہنگ دیا پہلے تحقیق تو کر لو میرا بھائی وہ اچھا کام کر رہا ہوں اسے مارنے کے پاس آپ کہتے ہیں اب مولویت آپ نے اپنی غلطی جو ہے اس پہ ڈال دیا یہ صحیح بات ہے ایسا ان لیمٹیڈ ٹائمز پاکستان کے اندر ہوئے ایسا مولویت رات ایسا کرتے ہیں میں کوئی نہیں چاہتا کیوں کہ میں وہ مولوی نہیں میں ایک دنیا داری انسان ہوں ہم ان کے خلاف آواز پہ تو نہیں اٹھاتے جن کی وجہ سے ہم پھس رہے ہیں چاچا جی کہتے تھے بیٹا کبھی زندگی میں ضرورت پر رہے تو ساری دنیا کے سامنے جگڑا کر لینا مولوی صاحب کے ساتھ جگڑا کرنا میں نے پوچھا چاچا جی یہ کیوں ایسا کہتے ہیں کہتے ہیں بیٹا بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ایک منزہ کا کنوینس کرنا ہے کہ مولوی صاحب برے ہیں پر مولوی صاحب نے پورا جمعہ آپ پہ پڑھا وہ جو خطبہ دینا ہے وہ مولوی صاحب نے اب سمجھ میں آئے کہ ان کی مولویوں سے فٹتی کیوں اتنی ہے چھاچا دیرے 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 ٹریک پہ آ گیا اور سمجھداری کی باتیں کر رہے لگیا کم سے کم یہ تو پتہ جلا رہا ہے کہ مولوی کے خلاب یہ بولتے کیوں نہیں ہے کیونکہ اس کو ایک ایک کو جا کے کنونس کرنا پڑے گا کہ مولوی غلط ہے اور مولوی ایک ہی جمعے کی دن نواز کے اندر اس کا تیا پاچہ ایک کر دے گا اور پھر یہ جنونی کوم ہے ججباتی کوم ہے بینہ سوچے سمجھے جو بھی اس کی طرح ٹوٹ پڑتی ہے اور یہ کوم چاہے پاکستان میں ہو چاہے ہندوستان میں ہو چاہے بھانگلہ دیش میں ہو اور دنیا میں کہیں بھی ہو ان کا پیٹرن سیم ہے خیر آپ لوگوں کو ویڈیو کیا سا لگا کمنٹ کر کے آپ بھی چاچا کی کالو دیڑ سکتے ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا ویاب کے لیے پاکستان سے لیٹیڈ ویڈیو لات رہتا ہے جے ہندوستان میں ہم جے شیرام جے شیرام جے شیرام